اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المبدت فی القربا ومن یقترف حسنتاً نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی کریم العام انتہائی معزز و محترم سامین اکرام و ناظرین اکرامی قدر پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین موتاکدین متوسلین محبین و مخلصین تمام حضرات کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالی علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رجب شریف کا ایک بہت ہی نایاب اور بہت ہی کمال کا عمل لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ عمل ایک دن کے اندر اندر آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا تو ساری زندگی آپ کو حاصل نہ ہو سکا اس عمل کی برکت سے وہ سب کچھ ملے گا جس سے آپ ساری زندگی محروم رہے ہیں یہ تیرہ رجب شریف کا عمل ہے تیرہ رجب شریف کا اور تیرہ رجب شریف کا مجرب آزمدہ پر اثر پر تاثیر اور سریع الاسر عمل ہے آپ کی زندگی میں انطلاع پیدا کر دینے والا عمل ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے والا عمل ہے یہ بڑا ہی خاصل خاص عمل ہے آپ کے نصیبوں کے بند تعلق کھلنے والے ہیں آپ کی قسمت کا بند تعلق کھلنے والا ہے محرومیاں ختم ہونے والی ہیں نصیب چمکنے والے ہیں قسمت چمکنے والی ہے مقدر کا ستارہ کھلنے والا ہے یہ اللہ کے درویش کسینے کا راز ہے اور اس راز سے خوش نصیب لوگ فیدہ اٹھائیں گے بدبخت، بدنصیب اور بے مراد اس کے قریب نہیں آسکے گا شیطان کا اللہ کار اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا قسمت والے خوش نصیب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ تیرہ رجب شریف کا عمل ہے اس کو کرنا کیسے ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور کومنٹ میں اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اپنے ملک کا نام لکھیں اور اس کی اجازت کے مستحق بن جائیں تیرہ رجب شریف کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک آپ یہ عمل کر لیں اور اگر کسی وجہ سے آپ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک یہ عمل نہیں کر سکے تو آپ سونے سے پہلے پہلے رات کو سونے سے پہلے پہلے اس عمل کو لازمان کر لیجئے گا یہ سات سے آٹھ منٹ کا عمل ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں گے اور ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے مرد و خواتین اس عمل کو کر سکتے ہیں نوجوان کر سکتے ہیں بھوڑے بزرگ کر سکتے ہیں اس عمل کو اس عمل کی ہم سب کو اجازت دے رہے ہیں یہ عمل بہت لا جواب بڑا پور اثر ہے اور سالہ سال کا زمودہ ہے لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا یہ عمل زندگی میں تبدیلی لانے والا ہے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں مایوسیوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس فیڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا یہ زندگی کی ساری مایوسیاں ختم کر دینے کے لیے تحصیل ہے یہ عمل کسی نے پوچھا کہ جی پہلے بھی عمل ہیں اور یہ بھی عمل ہے تو کون سا کریں بھئی روزانہ آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو کون سا کھائیں کون سا کھائیں گے وہ ہی کھائیں گے نا جو آپ کے دل کو بھا جائے جو آپ کی صحت کو آپ کے مزاج کو لائک ہو جائے پسند ہو جائے وہ کھا لیں تو اسی طرح عامال بھی اس طرح کے ہیں وضائف بھی اس طرح کے ہیں جو آپ کو آپ کی طبیعت کے مزاج کے مطابق آپ کو پسند آ جائے وہ آپ کر لیں اور دنیا پوری دنیا ایک عرب سے پلس روح زمین پر مسلمان بستے ہیں تو سب کتنی لوگوں کو ضرورت دیسے ممکن ہے آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو دوسروں کو ضرورت تو اس لیے صدقہ جاریہ کی نیت کر کے ان چیزوں کو آگے فارورٹ کیا کریں شیئر کیا کریں لوگوں تک بیجا کریں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا تو یہ تیرا رجب کو کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ تیرا رجب کو کس ہستی کا دن ہے تیرا رجب کس ہستی کا دن ہے پدائشِ خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر جشنِ مولودِ کعبہ �에서 پرورشِ پرورش اور تربیت رسول اللہ ﷺ و سحابہ و سلم کے زیرِ سایہ شریکِ حیات جگرگوشہِ نبی والدِ گرامی سردارانِ جوانانِ جنت گرانہِ اہلِ بیتِ اطحار میدانِ جنگ کے حیدرِ کررار شیرِ یزدان فقر کے شہنشاہ فقر کے شہنشاہ فاتحِ خیبر فاتحِ خیبر شہنشاہِ قنانِ جمی پہ گزارا تصوف و عرفت و علایت کے امام جود و سہا کے بہر بلکہ جود و سہا کے بہرِ بے کرام شہرِ علم کے دروازے جنہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینة علم و علی بابها انا دارت الحکم و علی بابها وہ مولاِ کائنات جنہیں آقا علیہ السلام نے علم کا دروازہ فرمایا امامِ عشق و وفا امیر المومنین مولاِ کائنات امِ زادِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مراد حضرتِ سیدنا علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام کی آمد آمد بیت اللہ شریف کے اندر اللہ اکبر تیرا رجب کو مکہ موازمہ کے مبارک شہر میں بیت اللہ شریف کے اندر خانہ کائبہ شریف کے اندر ولادتِ با سعادت ہوتی ہے جسہ ہزتی کی ان کا یومِ ولادت ہے ان کا یومِ میلاد ہے مولودِ کائبہ کا یومِ میلاد ہے یومِ ولادت ہے کیوں نہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل بکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی یہ تیرا رجب کو کرنا ہے فاتحِ خیبر کی جشنِ ولادت والے دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی فتوحات کے دروازے آپ کے لئے کھول دے گا اگر کوئی علم کا متلاشی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے علم کے دروازے کھول دے گا اگر کوئی حکمت کا متلاشی ہے اللہ اس کے لئے حکمت کے دروازے کھول دے گا اگر کوئی مال و ذر کے لئے پریشان ہے اللہ اس کو مال و ذر عطا فرما دے گا وہ مولا کائنات جو ایک بند مٹھی پر پھونک لگا دیں تو وہ سونا بن جائے ہیرے بن جائیں بوتی بن جائیں یا کوت و مرجان بن جائیں وہ مولا کائنات جو پتھر کو ہاتھ لگا دیں تو وہ پتھر سونے کا بن جائے وہ مولا کائنات جن کے گھر میں شہزادی فضہ جیسی خاتون ارض کریں آقا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے حضرت مولا کائنات فرمائیں فضہ وہ پتھر اٹھا کے لاؤ جناب فضہ وہ پتھر اٹھا کے لائیں تو مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ و جن کریم آپ اس پتھر کو دست مبارک لگائیں وہ پتھر سونے کا ہو جائے وہ مولا کائنات ان کے یومِ ملادت تیرہ رجب ہے اور تیرہ رجب کو یہ عمل کرنا ہے اور تیرہ رجب کو جس مولا کائنات کی یومِ پیدائش ہے یومِ ولادت ہے وہ پتھر کو ہاتھ لگائے سونے کا بن جائے اس مولا کائنات کے تصدق سے اللہ سے دعا مانگنا اور یہ عمل کرنا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مالی مشکلات کو ختم فرما دے گا مالی مشکلات کو رب تعالی ختم فرما دے گا جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں بے گھر ہیں تانگ دست ہیں پریشان ہیں مجبور ہیں لچار ہیں اور زندگی کی مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں اس عمل کو ضرور کریں اور اس عمل سے فیض اٹھائیں اللہ اپنا گھر عطا فرمائے گا کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے سواری لینا چاہتا ہے اللہ سواری عطا فرما دے گا کوئی تانگ دست مجبور اور لاچار ہے اللہ تنگ دسکیاں مجبوریاں ختم فرما دے گا پریشانیاں اللہ ختم فرما دے گا بیماریاں اللہ دور فرما دے گا تیرا رجب کو آپ نے یہ عمل سرور کر لینا ہے تیرا رجب کی مغرب کے بعد فوراً احتمام کے ساتھ شرینی بھی رکھیں صدقہ اور خیرات بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجزو انکساری کے ساتھ آپ نے قبلہ روح ہو کر بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور یہ عمل اللہ اکبر مولا کائنات کی پدائش کے دن ملادت با سعادت کے دن کسے رام و یسر کسے این سعادت کسے رام و یسر کسے این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت اللہ اللہ اکبر کیوں عقیدت سے نہ میرا دل بکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی اطا ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتا اللہ علی مرحبو انتر گرے جس کے خدای زور سے مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی مرد حق شیر خدا اور مل کے کہلیں خیبر کشا مولا علی خیبر کشا مولا علی اب بھئی مولا علی کا نام محبت سے لیں دو گروہ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے میرے آقا و مولا صلی اللہ علی علی نے فرمایا دو گروہ علی آپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ایک وہ جو آپ کا آپ کے ساتھ بغز و اناد رکھے گا وہ بھی دوزخ کا بالن بنے گا اور دوسرا وہ جو آپ کو آپ کی منصب سے بڑھا کر آپ سے محبت رکھے گا یا محبت کی تعویلیں کرے گا جو جہنم میں جائے گا جو آپ کو آپ سے زیادہ جو اللہ رسول نے شان عطا فرمائی ہے اس سے زیادہ اللہ اکبر اہل سنت اہل جنت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عزاز اور خاصہ عطا فرمایا ہے اور یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر خاص کرم فرمایا ہے کہ اہل سنت و جماعت مولا کائنات تو اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے بے شک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولا ہوں فہاز علیہ المولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مرد حق شیر خدا مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علیہ وآلہ وسلم جس جس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہے اس اس کے علی مولا ہے اور جس دن علی مولا پیدا ہوئے علی مولا پیدا ہوئے اس دن یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کی سند حضرت حضرت سید سجاد سبحان اللہ بیمار کربلا آبد بیمار حضرت امام زین العابدین امام زین العابدین اس کی سند انہوں نے عطا فرمائی ہے حضرت امام زین العابدین اللہ اکبر امام زین العابدین ان کی طرف سے بھی سند اور ان کے شہزادے کی طرف سے بھی سند سبحان اللہ امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام اللہ اکبر امام زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے قصرت نوافل کی وجہ سے قصرت عبادت کی وجہ سے آپ کو عبادت گزاروں کے زینت کہا جاتا ہے رین العابدین اور بھی عابد بیمار اس لیے کہ آپ کربلا میں بیمار تھے کربلا میں بیمار تھے آپ اور آپ کو سید سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام سجدہ کرنے وعدوں کے آپ سرداد سید سجاد اللہ اکبر ایک ایک دن میں ایک ہزار نمہ فر پڑھنے پڑھنے کا آپ احزاز رکھتے ہیں ایک ایک دن میں ایک ایک ہزار نمہ اللہ اکبر آپ کے شہزادِ حضرتِ امامِ محمد بات کر ابنِ حضرتِ علی دن حضرتِ علی زین العابدین اللہ اکبر میں کہنا چاہوں گا بشر کیا جانے اس مولود کا مقام بشر کیا جانے اس مولود کا مقام ہے یہ سجاد کا پسر محمد اس کا نام کم سنی میں اس نے دیا دین کو استقام شام میں اس کا ہر لفظ یوں شمشیر بن گیا بنا کہیں یہ حیدر تو کہیں شبیر بن گیا اللہ اکبر بنا کہیں یہ حیدر تو کہیں شبیر بن گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جنابِ سید الساجدین سیدنا حضرتِ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ اکبر آپ کی ایک ملاقات فرزدک شائد سے ہوتی ہے حرم شریف کے اندر اللہ اکبر یہ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں کی عزت زمینِ بطحہ جانتی ہے مکہ شریف کی سرزمین کو سرزمینِ بطحہ کہا جاتا ہے وادیِ بطحہ وادیِ بطحہ کہا جاتا ہے اور ان کے منصبِ جلیلہ کو کابا جانتا ہے آپ لوگ آپ لوگ سمجھیں میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اس ہستی نے یہ وظیفہ بتایا ہے اس ہستی نے یہ عمل بتایا ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں اس ہستی کا عمل بتا رہا ہوں جس ہستی کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے جو امامِ علی مقام سردارِ جنت شہزادہِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پسر ہیں ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین اور ان کے بیٹے ہیں حضرتِ امامِ محمد باکر رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ السلام ان دونوں ہستیوں کی طرف سے اس کی سند ہے اور تیرے اس وظیفے کا اس عمل کا مقام کیا ہے اس کی قبولیت کیسی ہوگی اس کی سند کیسی ہوگی اور اس کے اندر اسرار و رموز کتنے ہوں گے اس کے اندر پنہاں جو برکتیں ہیں اور جو وسطوں کا جہان ہے خوشیوں کا جہان ہے برکتوں کا جہان ہے دولت کا جہان ہے رزق کا جہان ہے اور کامیابیوں کا جہان ہے وہ کتنا اس کے اندر وسیع و عریض ہوگا پیسا یہ وہ ہستی ہیں ان کے بارے میں کوئی خاص خاص اکس الخواس وہ لوگ ان کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں کسی عام کو کیا بتا یہ ہستی کیا ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں کی عزت زمینِ بطخا غادیِ بطخا جانتی ہے اور ان کے منصبِ جلیلہ کو بیت اللہ شریف جانتا ہے اور ہلو حرم واقف ہیں اب ہلو حرم خانہ کعبہ کے اردگرد چاروں اطراف کی جو ایک حدود حدودِ حرم جو معین کی گئی ہے وہاں شکار کرنا کسی چیز کو عذیت دینا کسی جاندار چیز کو عذیت دینا حرام ہے اسے حدِ محدودِ حرم کہتے ہیں حدودِ حرم کہتے ہیں اور اس کے باہر کو ہل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہل کہتے ہیں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام وہ عالی مقام اور عالی عظمت اور عالی رتبے والے ہیں اور عالی قدر والے ہیں جس کے جس زمین پر قدم رکھتے ہیں وہ زمین معلوم کر لیتی ہے کہ میرے اوپر سید الانبیاء امام الانبیاء اور پیارے آقا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفتِ جگر اور سید الاولیاء امام الاولیاء حضرتِ علی شیرِ خدا کررم اللہ وآلہ وسلم کے نورِ بسر مجھ پر قدم رکھے قدم مبارک رکھے ہوئے زمین کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھ پر قدم مبارک سید الانبیاء کے شہزادے نے رکھا ہے اور امام الاولیاء کے نورِ بسر میں رکھا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ وہ ہستی ہیں یہ ہستی وارثِ نبوت چراغِ امت زینِ عباد شمعِ اعتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین ہیں اس قصیدے کے تمام وصف جو ہیں وہ سارے کے سارے حوصاف کے حامل یہی ہستی ہیں اور امام زینِ عابدین اور امام محمد باکر علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ ان دونوں بلکہ ساری ہستیوں کی جتنے بھی اہلِ بیتِ اعتاد علیہ السلام کے شہزادگان ہیں ایک سے بڑھ کر ایک وصف میرے اعلیٰ عزرت میرے اعلیٰ عزرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی سمہ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بات مقادر آقا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا اور پھر کہیں حضرت امام زین العابدین کا وسیلہ ڈال کیسے دعا مانگتے ہیں نظر آتے ہیں اللہ عزت عظیم البرکت علیہ رحمہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے پاک علم حدا کے واسطے یہ وہاں سے شروع یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئو خدا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق باقر علم خدا کے واسطے یہ اللہ عزیم البرکت رحمت اللہ نے جو فیض پایا ہے وہ اسی در سے پایا ہے اور پوری امت میں جو فیض بٹ رہا ہے وہ اسی در سے بٹ رہا ہے جو اس در سے کنارہ کش ہو گیا وہ بے فیض ہو گیا مردود ہو گیا اس کو کوئی فیض کہیں نہیں مل تک تھا جو اس در سے محروم ہو گیا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر جو ہی خار پھرتے ہیں ان کا موازنہ کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ میرے آقا کا مبارک خاندان ہے میرے آقا کی مبارک اولاد ہیں اور آقا کی اولاد تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو یہ نور والے لوگوں نے فرمایا ہے نور والی ہستیوں کا فرمان ہے مغرب کی نماز کے تیرا رجب بھول تو نہیں کہ تین کون سا تیرا رجب شریف تیرا رجب مغرب کی نماز کے بعد آپ نے تسبیح لے لے دی ہے تین تیس دانوں والی اس میں یہ لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شمارہ اس کو کہتے تو ستائیس تیس دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے اس کے آپ تین تیس ستائیس دانیں گل لیں ستائیس من کے گل ستائیس مرتبہ آپ نے یوم حیدر کرار یوم سبحان اللہ یوم علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ و کریم جشن مولود کعبہ بھی منائے اور تیرا رجب شریف کی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے وہی مشکل کشا اور حادث روا ہے تو آپ نے بہت توجہ سے سنیئے ستائیس منکوں پر شمارہ لگا لینا ہے اور آپ نے ستائیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ناد علی شریف یہ عمل لے رہو آپ اور پوری دنیا میں ہمارے محبین و مختصین کے لیے یہ عمل آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ یہ عمل کر آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ عمل کر اور آپ اپنے نام کومنٹ میں بھیج دیں تاکہ یہاں سے سب کی سرپرستی کی جائے اور نگرانی کی جائے کونج کہاں ہوتی ہے اور بچے کہاں ہوتی توجہ ہونی چاہیے توجہ وہ توجہ انشاءاللہ خان کا اولیہ دار علوم جامعہ چلانی عرز عسنین آباد شریف سٹریٹ نمبر سولہ اکیڈمی رول لہور کینٹ گلبرک تری یہاں سے آپ کو ملے وہ توجہات خاص خاص سیز کی تیرہ رجب شریف تو ستائیس مرتبہ آپ نے نادیلی شریف اس طرح سے پڑھنا ہے اور اول و آخر درود پاک آپ نے خیر و برکت کے لیے اور دعاوں کی مقبولیت کے لیے وہ لازم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیلی مظہر العجائب تجد اون لکف النوائب کل حم و غم سید یلی بیعظمت یا اللہ ستائیس مرتبہ کتنی مرتبہ ستائیس مرتبہ آپ پڑھیں اول و آخر آپ درود پاک پڑھ لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی دعا دعا مانگیں جو بھی اللہ کے دربار سے مانگیں جتنا بھی مانگیں انشاء اللہ ایک دن کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دے گا آپ اللہ سے اولاد مانگ لیں آپ اللہ سے مال و ذر مانگ لیں آپ اللہ تبارک و تعالی سے رزق مانگ لیں بیماریوں میں صحت یابی تن رستی مانگ لیں اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کی بیٹے بیٹیوں کی خوشیاں مانگ لیں اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کے لئے درازی عمر بالخیر مانگ لیں آپ اللہ تبارک و تعالی سے گھر مانگ لیں اپنے لئے سواری مانگ لیں اپنے لئے کھلا گھر مانگ لیں اپنے لئے جو چیز مانگ نا چاہتے ہیں دین دنیا کی سلامتی کی بلائیاں مانگ لیں اللہ تبارک و تعالی سے خوشیاں خوشحالیاں مانگ لیں اتمنان قلب مانگ لیں سکون مانگ لیں سیتو تندرستی مانگ لیں جو بھی رب تعالی کے خزانوں سے مانگ لیں اللہ رب الیزت عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ جائیں جو ساری زندگی آپ کو حاصل نہیں ہو سکا مل نہیں سکا اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا ایک بار یہ عمل اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں تیرا رجب شریف کا زموتہ مجرب اور بڑا پر اثر پر تاثیر عمل آپ کے نصیبوں کے بند تالے کھول دے گا آپ کی قسمت کو چمٹا دے گا آپ کے مقدر جگہ دے گا اور آپ کی کھوئی ہوئی کھوئی ہوئی قسمت جو ہے اس کو رنگ لگا دے گا یہ زندگی میں تبدیلی لانے والا خاصل خاص عمل ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس بندہ فقیر پیر ابو نومان عرزوی سیفی کو ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے اور آپ کہیں گے فیر صاحب آپ کا کیا والحم اللہ لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں دے رہے ہیں آپ بھی دعائیں دیں گے ان دعائیں دینے والوں میں آپ شامل ہو جائیں گے کیونکہ ہم آپ کے لئے بھلائی کا پیغام لکھے آتے ہیں کربلا ہو بھلائی 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 جہاں جہاں سن رہے ہیں جہاں جہاں سن رہے ہیں آپ زمین پر بیٹھے ہیں آپ اپنے دفتر میں ہیں اپنے آفس میں ہیں آپ گاری میں کر رہے ہیں جس جگہ پر بھی ہیں ایک بار میرے ساتھ مل کے ضرور کہ لیں خر بھلا خر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا بس بھلا کرنا سیکھئے بھلا کرنا اپنا شعار بنا لی تھی ہے اور یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ہمارے چینل کو زیادہ سبسکرائب کروائیں اور لائک کریں اور کومنٹ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصل افضائی ہو اور آپ کے لئے دعاوں میں انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو خانکہ پر ہونے والی دعاوں میں شامل کیا جائے ہاں پھر بتا دوں اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ اور خیرات لازمن کرنا ہے جب ستائیس مرتبہ آپ یہ کر کے سوئیں گے نا انشاءاللہ صبح اٹھیں گے مقدر جاگ پڑیں گے اور آپ نے کوئی مٹھائی اور شرینی ضرور تقسیم کرنی ہے اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی آتا فکر